اسلام علیکم دوستو آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ اپنے سپیس شپ میں بیٹھ کر سپیس میں جا رہے ہیں اور رستے میں آپ کو سکیلٹن نظر آ جائے تو آپ ڈر جائیں گے ایسا ہی کچھ رشین ایسٹرنوٹس کے ساتھ ہوا تھا انہوں نے یو ایف او کو اڑتے اور بلاسٹ ہوتے ہوئے دیکھا تھا آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سپیس میں دیکھی گئی ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران ہو جائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک این شیئر ضرور کریں دوہزار تین میں چائنہ نے شینزیو فائیو سپیس کراپٹ کو لانچ کیا تھا جس میں ینگ لیوی اس مشن کے ذریعے سپیس میں جانے والے پہلے چائنیز ایسٹرنوٹ بنے تھے ینگ لیوی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھے سپیس شپ میں کچھ ناکنگ ساؤنڈ سنائی دیے ہیں کچھ وقت کے لیے انہیں ایسا لگا جیسے باہر سے کوئی چیز ان کے سپیس کراپٹ کو ہٹ کر رہے ہیں وہ بلکل بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ ساؤنڈ کہاں سے آ رہا ہے ینگ لیوی اس ساؤنڈ کو سنتے ہی گھبرا گئے اور انہوں نے زمین پر واپس آنے کے بعد اس مشن کے سائنٹس کو اس ناک کے بارے میں بتایا سائنٹس کی بھرپور کوششوں کے باوجود اس ناکنگ ساؤنڈ کی میسٹری کو آج تک نہیں سالف کیا جا سکا یہاں پر غور کرنے والی بات تو یہ ہے کہ سپیس میں ویکیوم ہوتا ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ کو ٹریبل کرنے کے لیے ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر ایک سوال آتا ہے آخر ینگ لیوی کو یہ ساؤنڈ کیسے سنائی دے رہی تھی ساؤنڈ کو ٹریبل کرنے کے لیے کسی نہ کسی میڈیم کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے لیکن یہاں پر تو کچھ بھی نہیں تھا چلے مان لیتے ہیں کہ سپیس کمپلیٹ ویکیوم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں کچھ پارٹیکلز ہوتے ہیں اگر ان کے ذریعے ساؤنڈ سنائی دیا ہوتا تو وہ کبھی بھی ینگ لیوی کو سنائی نہیں دیتا کیونکہ سائنٹس کے مطابق ایسا صرف ایک ہی کنڈیشن میں ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز سپیس کرافٹ سے آ کر ٹکرائی ہو یہاں پر حیرانگی کے بات تو یہ ہے اگر ایسا کچھ ہوا ہوتا تو سپیس کرافٹ کو نقصان ضرور پہنچا ہوتا لیکن سپیس کرافٹ کو تو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا بی بی سی نیوز میں پبلش ایک آرٹیکل کے مطابق ینگ لیوی کے کولیگ وی سنگ سو نے اس ناکنگ ساؤنڈ کو لے کر ایک ایکسپلینیشن دی تھی جس کے مطابق یہ آوازیں سپیس شپ کے ایکسپینشن اور کنٹریکشن کا نتیجہ ہو سکتی ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ہماری زمین کے آربٹ میں ہی سپیس شپ کا ٹیمپریچر کم یا زیادہ ہوتا رہتا ہے لیکن اس تھیوری کی کوئی بھی کلیر ایکسپلینیشن نہیں ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ینگ لیوین ساؤنڈ کو سننے والے اکیلے ایسٹرنوٹ نہیں ہیں 2003 سے 2008 کے درمیان چائنیز سپیس پروگرام کے مطابق سپیس میں جانے والے تمام ایسٹرنوٹس نے سپیس کرافٹ میں ناکنگ ساؤنڈز کو سننے کے دعوے کیے تھے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں دوسری سپیس ایجنسز کے ایسٹرنوٹس نے ایسا کوئی بھی دعویٰ نہیں کیا یہاں پر ایک سوال آتا ہے کیا سپیس میں یہ بھوت تھے نہیں نہیں ہماری زمین کے آربٹ میں کوئی بھی بھوت نہیں ہے لیکن ہماری زمین سے 1470 لائٹیئرز دور سیفیس کانسٹیلیشن میں موجود ایس ڈوٹ ایچ ٹو ون تری سکس گوست نیبولا میں ہمیں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ نیبولا تقریباً دو لائٹیئرز میں پھیلا ہوا ہے اس میں بہت زیادہ چمکدار سٹارز موجود ہیں ان سٹارز سے نکلنے والی ریڈیئیشنز جب ہائیڈروجن گیس سے ملتی ہیں تو یہ اس جگہ پر الگ الگ شیپز کے کلاوڈز کی فارمیشن کرتی ہیں ان شیپز کے کلاوڈز کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے بہت زیادہ گوست انٹرسٹیلر کلاوڈز سے اپنا پیچھا چھوڑاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اب اس نیبولا کو دیکھیں جس کا نام وچھ ہیڈ نیبولا ہے یہ نیبولا ہماری زمین سے تقریباً نو سو لائٹیئرز دور اورین کانسیلیشن میں موجود آئی سی ٹو ون ون ایٹ نیبولا بلکل ایک جادو گرنی کے سر جیسا لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام بچھ ہیڈ نیبولا رکھا گیا ہے اور آرین کانسیلیشن میں موجود سوپر جینڈ سٹار ریجل کی برائٹنس کی وجہ سے اتنا زیادہ چمکدار دکھائی دیتا ہے ناسا کے جیٹ پرپلجن لیبارٹری نے جو ایمجز ریلیز کی ہیں انہیں ذرا دیکھئے اس نیبولا کے بلو کلر کی وجہ سے ریجل سٹار کی برائٹنس نہیں بلکہ اس میں موجود دسٹ پارٹیکلز ریڈ کلر کے کمپیریزن میں بلو کلر کو اچھے سے ریفلیکٹ کرتے ہیں ستر لائٹیئرز میں پھیلے اس نیبولا کو آپ صرف اور صرف بڑے ٹیلیسکوپ سے ہی دیکھ سکتے ہیں 1961 میں سوویت یونین کے ایسٹرنوٹ یوری گیگرین سپیس میں جانے والے پہلے انسان بنے تھے لیکن انسانوں کو سپیس کا سفر کروانے سے پہلے نہ جانے کتنے جانوروں نے اپنی قربانی دی تھی آپ سب لائکا فیمل ڈاگ کے بارے میں تو جانتے ہی ہوں گے سپیس ایکپلوریشن کے لیے ہم انسانوں نے بہت زیادہ جانوروں کو قربان کیا ہے کئی پروجیکٹس تو ایسے ہیں جنہیں چھپا کر سر انجام دیا گیا ہے تاکہ دنیا میں جانوروں کی موت کا کسی کو کچھ پتا نہ چل سکے سپیس میں جانے والے کئی ایسٹرنوٹس آج بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم زمین کے آربٹ سے گزرتے ہیں تو ہمیں زمین کو آربٹ کرتے ہوئے کئی جانوروں کی لاشیں دکھائی دیتی ہیں آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر سپیس کی کالی رات میں آپ کے سامنے ایسے لاشیں آ جائیں تو آپ کس حد تک ڈر جائیں گے پیچھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں پانچ مائی انیس سو اکاسی کو جب سویت یونین کے سیلیوٹس ایک سپیس ٹیشن زمین کو آربٹ کر رہا تھا تو اس کے اندر بیٹھے ہوئے کاسمو نورٹ ویلیڈ میر نے سپیس میں ایک عجیب سا آبجیکٹ دیکھا ان کے مطابق یہ آبجیکٹ بالکل گول تھا جس کے آگے ایک انسٹرمنٹ لگا ہوا تھا جو موومنٹ کرتا تھا ان کا کہنا ہے کہ جب ہم اس آبجیکٹ کو دیکھ رہے تھے تو وہ اچانک سے غائب ہو گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس آبجیکٹ کی دوسری سائٹ سے گیس نکل رہی تھی سیم اسی طرح جیسے کسی راکٹ سے نکلتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس میں دو ایکسپلوجنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ آبجیکٹ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے ویلیڈ پیر کے مطابق جس وقت انہوں نے یہ سپیس آبجیکٹ دیکھا تھا تو اس وقت وہ ساؤتھ ایفریقہ کے اوپر آربٹ کر رہے تھے یہاں پر ایک سوال آتا ہے آخر یہ آبجیکٹ ہے کیا تو میں آپ کو بتا دوں اس کے بارے میں کچھ بھی کلیر کہنا پاسیبل نہیں ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید یہ ساؤتھ ایفریقہ کے آر ایس اے تھری راکٹ کا کوئی سیکرٹ ٹیسٹ ہو لیکن اس وقت آر ایس اے تھری راکٹ کی کیپیبیلٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ زمین کے آربٹ تک پہن سکے اس انسیڈنٹ کا ذمہ دار اسرائیل کے کسی بام ٹیسٹ اور یونائٹی سٹیٹ کے کسی نیوکلئر پاور سیٹلائٹ کو ٹھہرائی جاتا ہے اس کا ٹیسٹ سیکرٹلی کیا گیا ہوگا ایلینز پر یقین رکھنے والے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس دن ویل ایڈ میر نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ اور کچھ نہیں بلکہ یو ایف او کا ایک ایک ایکسپلوجن تھا ایف ٹی وی کے دوستو اب ذرا اس ویڈیو کو دیکھیں جسے 1991 میں رشیان کاسمونوٹ موسا مینر راوب نے سوویت یونین کے ایم آئی آر سپیس ٹیشن سے بنایا تھا اس دن ایم آئی آر سپیس ٹیشن پر زمین سے ایک سپیس کرافٹ بھیجا گیا تھا موسا مینر راوب اسی سپیس کرافٹ کی ویڈیو بنا رہے تھے سپیس کرافٹ سپیس ٹیشن کے ساتھ اٹیش ہوتا ہے تو اتنے میں انہیں کوئی اور آبجیکٹ نظر آنے لگتا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آبجیکٹ سپیس کرافٹ سے باہر نکل رہا ہے لیکن اس وقت ایسا کچھ بھی ایکسپیکٹر نہیں تھا اس ویڈیو میں آپ یہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آبجیکٹ چمک رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے آخر یہ آبجیکٹ ہے کیا اس کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی ایسٹرائیڈ ہو لیکن ذرا سوچئے اگر ایم آئی آر سپیس ٹیشن کے اتنے قریب سے کوئی ایسٹرائیڈ گزرنے والا ہوتا تو سائنٹس کے پاس اس کے بارے میں پہلے سے ہی انفرمیشن ہوتی خیر اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جان پایا ایف ٹی بی کے دوستو ویڈیو کے لاشٹ میں میں آپ کو سپیس میں دیکھی گئی ایک سٹرینج لائٹ کے بارے میں بتانے والی ہوں دوہزار پانچ میں انٹرنیشنل سپیس ٹیشن کی کمانڈر لیرائی چیاؤ جب زمین سے تین سو ستر کلومیٹر سے اوپر ستائیس ہزار کلومیٹر پر اور کی سپیڈ سے ٹرول کرتے ہوئے سپیس واک کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے انہیں اچھا خاصا ڈرا دیا تھا جب لیرائی چیاؤ سے ایک انٹرویو کے دوران پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ان لائٹس کے اوریجن کے بارے میں کوئی بھی اندازہ نہیں ہے ان کا کہنا تھا ہو سکتا ہے اس لائٹ کے پیچھے ایلینز کا ہاتھ ہو لیرائی چیاؤ کا ماننا ہے کہ ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں ویسے آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اسے شیئر ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ